بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں احمد حسن ہم جو ہے وہ فزکس کلاس ٹین کا یونر نمبر تھلٹین جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے الیکٹک فیلڈ کے بارے میں ہم نے کل جو ہے وہ کولمزلا پڑھا تھا اور کولمزلا کے مطابق اگر ہم کسی چارج کو ٹیسٹ چارج کو ہم نے دیکھا کہ چارجز ایک دوسرے کو ریپل کرتے ہیں اور اٹریکٹ بھی کرتے ہیں آج ہم جو ہے وہ دیکھیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الیکٹک فیلڈ ہے الیکٹک فیلڈ سے مطالق آپ نے جو ہے وہ اس کو جاننے کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکنیٹ جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ الیک ایک فیلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فیلڈ کے اندر وہ کسی بھی میٹل چیز کو میٹل اوبجیکٹ کو یا پیس کو اوبجیکٹ کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے ایک بڑا میکنیٹ جب ہم اس کو قریب لے کے آتے ہیں چھوٹے میکنیٹ کو بڑے میکنیٹ کے قریب تو جو ہے وہ چھوٹا میکنیٹ جو ہے وہ جیسے ہی اس کے دائرہ کار میں آتا ہے اس کی جو ہے وہ فیلڈ فورس میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں وائبریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ جو میکنیٹک لائن اف فورس ہے وہ اس پہ ایکٹ کرنا شروع ہوگی اسی طرح جو ہر چارج ہوتا ہے کوئی بھی چارج ہے وہ جو ہے وہ فورس کرتا ہے دوسرے چارج پہ ہم سپورس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چارج ہے فیلڈ چارج فیلڈ چارج جو ہے وہ ایکٹ ایز اے جو اسی طرح ہے جس طرح ایک بڑا میکنیٹ جو ہے ایک جگہ پہ فکس ہے ہم ایک فیلڈ چارج کو چھوٹے چارج کو اس کے قریب جو ہے وہ لے کے آتے ہیں جیسے جیسے قریب لے کے آئیں گے ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پہ یہ جو ٹیسٹ چارج ہے کیوں نارڈ کو ہم نے ٹیسٹ چارج کے طور پر رکھا ہے اور کیوں کو جو ہے وہ فیلڈ چارج کے طور پر رکھا ہے فیلڈ چارج جو ہے وہ سٹرونگ میکنیٹک لائن اف فورس رکھتا ہے ٹیسٹ چارج جو ہے وہ چھوٹا ہے جس طرح جو ہے وہ ایک بڑے میکنیٹ کے قریب ہم چھوٹے میکنیٹ کو لے کے آتے ہیں تو چھوٹا میکنیٹ جو ہے وہ فیلڈ چارج ہوگا جیسے ہم اس کے قریب لے کے آنگے تو ایک ایسی لیمٹ آئے گی جہاں پہ یہ اس کی فورس جو ہے وہ فیلڈ کرے گا ٹیسٹ چارج کیوں نارڈ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ ایسے جیسے جیسے ہم اس کو قریب لے کے آنگے تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پہ یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اثر کو اس کی انفلونس کو جو ہے وہ جو ہے وہ فیل کرے گا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اگر ہم اس کا بنائیں ٹھیک ہے یہ یعنی یہ جو ہے یہ اس کا چارج کیوں کا جو ہے وہ دائرہ کار ہے جہاں دائرہ اثر ہے جہاں پہ جیسی کوئی چیز آئے گی تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیل کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک فیل کیا ہے الیکٹرک فیل جو ہے وہ ریجن ہے کسی بھی چارج کے گرد ٹھیک ہے وہ ریجن اراؤنڈ چارج ویر ایٹ ایکزلٹ الیکٹر سٹیٹک فورس آن اینی ایدر چارج ٹھیک ہے کسی بھی چارج پہ جو الیکٹر سٹیٹک فورس جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتا ہے وہ جو ریجن ہوتا ہے اس ریجن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرک فیلڈ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ یہ جو ہے وہ فیلڈ چارج ہے یہ ٹیسٹ چارج ہے ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ آر ہے اور اس یہ فورس جو ہے یہ کیو سے جو ٹیسٹ چارج کیو ناٹ ہے اس کی طرف ایک کر رہی ہے یہ جو فورس ہے اس کا انصار جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس کے جتنا ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا یہ جو فورس ہے جو فیلڈ فورس ہے وہ اتنی ہی سٹرانگ ہوگی اور جتنے جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان زیادہ ہوگا اتنی ہی جو ہے وہ جو ہے وہ فیلڈ فورس جو ہے کم ہوتی جائے گی جیسے جیسے ہم اس کو دور لے کے جاتے جائیں گے اور جو ہے یہ جو ان دونوں کے درمیان اس کا اس چارج کا اس چارج پہ اثر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب ہم کہیں گے کہ جو اس کا جو جو اثر ہے وہ نیرلی ایکول ٹو زیرو ہے دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹڈ لائن ہے اور یہاں پہ جو ایک ایرو ہے یہ جو ہے وہ اس کی جو فیلڈ ہے اس کا جو انفلوینس ہے اس کی ڈائریکشن ہے یہ ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ جو ٹیسٹ چارج ہے یہ فیلڈ چارج کے دائرہ سر میں ہے اور اس کی جو فورس ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے یہ اس کو جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے اور یہ ایرو بتا رہا ہے کہ اس کی جو فیلڈ ہے جو فورس ہے وہ اس چارج سے بھی آگے جو ہے وہ جا رہی ہے ہم جو ہے وہ جو ہے کسی بھی چارج کے جو ہے فیلڈ چارج کا جو جو انفلوینس جو ریجن ہے جہاں پہ اس کی جو الیکٹرک فیلڈ جہاں تک اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے ہم اس کو جو ہے وہ کسی بھی ٹیسٹ چارج سے ہم جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں دوبارہ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں The electric field is a region around a charge in which it exerted electrostatic force on other charge یعنی electric field کا کہ گرد اور وہ region جہاں پہ جو ہے وہ یہ electrostatic force جو ہے وہ implement کرتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی دوسرے چارج پہ ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں دوبارہ میں نے سارا کوئی بتا دی ہے اس کو ٹیسٹ چارج کہتے ہیں اس براٹ نیر چارج کیو اور یہ فیلڈ چارج ہے میں نے بتا ہے کہ یہ جو فورس ہے یہ جو ٹپینڈ کرتی ہے یہ دونوں جو چارجز کے درمیان درمیان ڈسٹنس ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گی اگر ڈسٹنس زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ یہ جو فورس کی ویلیو ہے وہ کم ہے اگر دونوں کے درمیان ڈسٹنس کم ہے تو جو ہے وہ فورس جو ہے وہ پاورفل ہے اگر جو ہے وہ ٹیسٹ چارج کو کیوں نہٹ کو جو ہے اس سے دور لے کے جائے جائے جو ہے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسر تو ہوگا تھوڑا پہ لیکن اس کے بعد جو ہے اگلا یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ اس سے اس کی اور جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی انٹینسٹی جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شدت کو زور کو انٹینسٹی اب ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اگلا ٹاپک جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ کے سے اگلا ہے جب بھی کوئی الیکٹرک فیلڈ سے جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انٹینسٹی کا ذکر ضرور ہوئے گا بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایک میگنٹ بڑا میگنٹ جو ہے وہ چھوٹے میگنٹ کو ایک سیکنڈ میں ٹائم اف فرکشن جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن جو ہے وہ کچھ سپیس اگر دی جائے تو پھر جو ہے وہ چھوٹا ٹیسٹ میگنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وائبریٹ ضرور کرتا ہے لیکن وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی فیلڈ فورس ہے وہ اس کی کم ہو رہی وہاں پہ اس رہے اس ڈسٹنس پہ ہے سہی لیکن کم ہے آج یہ اگر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی یہ شو کرے گا کسی بھی الیکٹک فیلڈ میں جو ہے وہ الیکٹک انٹینسٹی کو اب یہ کیا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں the strength of an electric field at any point جو strength ہوتی ہے کسی بھی پوائنٹ پہ الیکٹک فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کہتے ہیں ایک سمبل سی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اگر ہم الیکٹک فیلڈ کو جو ہے وہ ای سے ڈینوڈ کریں تو جو ہے وہ ایف جو ہے وہ فورس ہوگی اور جو چارج ہوگا وہ کیوں ہوگا اور یہاں سے یعنی ہم اس ایکویشن سے جو ہے وہ ہم کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے وہ الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اور کیسے ہوگا کہ ایف کو ہم ادھر رہنے دیں گے اور یہ جو ہے انرجی اور کیو جو ہے وہ چارج یہ جو ہے وہ چارج کو کیو چارج کو ڈینوڈ کر رہا ہے ایف فورس کو اور یہ جو ہے وہ الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کو جو ہے شو کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو فورس آ جائے گی وہ آ جائے گی ایف فیزیکل ڈی کیو یہ جو ہے وہ اس کا جو یونٹ ہے ہم یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فورس جو ہے وہ فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن اور چارج کا یونٹ ہوتا ہے کولم تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نیوٹن پر کولم اور بک میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے لکھا ہوتا ہے سی انورس یہ اس کا یونٹ ہے الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کا نیوٹن پر کولم ہم پڑھیں گے اسی طرح جس طرح یہ نیوٹن پر کولم نیوٹن پر کولم فورس جو ہے اس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے اور چارج کا یونٹ جو ہے وہ کولم ہوتا ہے اس لئے یہ جو ہے اس طرح پڑھیں گے ہم اس طرح لکھ بھی اس طرح سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں الیکٹک انٹینسٹی جو ہے کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہے اس لئے یہ جو ہے وہ ویکٹر کونٹی ہے اور اس میں جو ہے وہ مگنیچوڈ کے ساتھ چارج کی مگنیچوڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈریکشن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اس لئے ہم جو ہے وہ الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی کو جو ہے ویکٹر کے طور پر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑے سی اس کی ریڈنگ کر لیں الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی کی اس کے بعد اس کی ایک اور دیفینیشن بھی ہے ہم اس ڈیفینیشن کو بھی ہم جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں لن کر سکتے ہیں کہ الیکٹر فیلڈ انٹینسٹی ایٹ اینی پوائنٹ ان سپیس is the force acting a unit positive charge یعنی ڈیفینیشن کے ہے the force acting on a unit positive charge place at that جو ہے پوائنٹ اس کے بعد اس کا unit دیا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کی ایکویشن کو اس طرح جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد انڈ میں جو ہے وہ یہ چیز بتائی گئی کہ یہ ویکٹر کونٹی ہے اس ڈیریکشن is same that اس کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ہوگی جہاں تک اس کے جو ہے اس کی جو فیلڈ فورس ہے same as that of the force acting on the positive charge test charge if the test charge of the free is moved it will away from its direction to the electric intensity اس کے بعد اگلا topic ہمارا ہے electric line of force electric field line field lines بچھو جو ڈیریکشن ہوتی ہے کسی بھی جو electric field کی وہ جو ہے وہ اس کی electric field line سے شو ہوتی شو کی جاتی ہے مائیکل فیررڈ ایک ایسا سائنٹس تھا جس نے جو ہے وہ electric field lines کو جو ہے وہ جو ہے شو کر کے دکھایا تھا لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی جو ہے وہ جو ہے وہ چیز کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک چار دو چارج ہیں ہمارے پاس ایک ہے positive اور ایک ہے negative charge یہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ attract کریں گے اس کی جو فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ جو line of جو electric field lines ہوں گی وہ کچھ اس طرح ہوں گے یعنی یہ جو ہے وہ positive سے negative کی طرف جو ہے وہ move کریں گی اور یہ اس کی direction آپ دیکھ رہے ہیں کہ direction جو ہے وہ positive سے negative کی طرف ہے لیکن اگر ہمارے پاس چار جو ہے وہ same ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ اس کی electric line جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ چیز اس طرح ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جب آئے گا تو پھر یہ اس طرح مڑ جائے گی کیونکہ اس کی بھی جو ہے وہ یہ یہاں پہ لیکن جب یہ یہاں پہ آئیں گی تو یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مڑ جائیں گی کیوں کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ripple کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں گے ایک positive charge ہے اس کی جو field lines ہیں جو field line of force ہے وہ کیسے ہوگی یہ اور اس کی جو direction ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ جو ایرو سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے وہ کس طرف وہ جو ہے وہ move کر رہی ہے ایک negative charge ہے اگر ہمارے پاس تو اس کی جو field force ہوں گی وہ ان کی direction اندر کی طرف ہوگی یعنی towards جو ہے جو ہے جو charge ہے اس کی طرف وہ move کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی یہ جو ہے وہ paper پہ ہو سکتا ہے یہ original جو ہے وہ real میں ایسا نہیں ہے صرف اس نے جو ہے وہ مائیکل فیرہ ڈے نے اس کی جو انٹینسٹی ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کے طور پہ شو کر کے جو ہے وہ اس کی جو ہے انٹینسٹی کو شو کیا ہوا ہے کہ کس طرف جو پوزیٹیو چارج ہوگا اس کی جو اس جو جو field line ہوں گی وہ جو ہے وہ باہر کی طرف جاتی ہوئی فیل ہوں گی ٹھیک ہے اور جو ہے نیگٹیو چارج جو ہے وہ فیل الیکٹرک فیل لائن جو ہے وہ اس کی طرف move ہوتی ہے جو ہے وہ فیل ہوں گی پیپر پہ ویسے جو ہے جو ہے وہ ہم اس کو فیل پریکٹیکلی ہم اس کو شو تو نہیں کر سکتے لیکن فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں یہ کسی بھی جو جو test چارج ہے جو field چارج ہے اس کی strength کو شو کر رہا ہے اور یہ جو spacing ہے ان کے درمیان یہ force کی جو ہے وہ strength ہے یعنی ان کے درمیان جو spacing ہے وہ field کی electric field کی جو ہے وہ strength جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے باقی جو ہے وہ اس کی direction جو ہے وہ arrow سے ظاہر ہوگی ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ اس کو positive اور negative جو ہے positive charge ایک دوسرے کو opposite charge ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ attract کرتے ہیں لیکن دونوں positive charge اور دونوں negative charge ایک دوسرے کو ripple کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں بچو یہ آج کا topic تھا ہمارا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو یہاں تک جو ہے آج ہم نے page 76 تک جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا ہے اور یہاں تک کل جو ہے وہ saturday ہے آئندہ سے جو ہے وہ ہم ہر saturday کو جو ہے وہ testے کے طور پر رکھا کریں گے یہاں تک جو کچھ آپ پڑھ چکے آج یہاں تک آج کے lecture تک جو کچھ آپ نے بڑھا ہے یہ آپ نے اس کو learn کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے وہ کل آپ نے اس کو جو ہے وہ test دینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح prepare کر کے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ test دے دو گے اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی test کے ساتھ